اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں جیوٹوپ چینل پاکسر میل اور فیس بک پیچ ناظرین آج گجران والا میں جو دہستگرد یہ عدالت ہے انہوں نے پی ٹی اے کے جیو نو میں ایک واقعی میں ملوث تھے ان کے پہلے نقابل ورنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے تھے اشتہاری کی ہوئے تھے اب انہوں نے ان کے اکونجہ لوگ ہیں فیفٹی ون جن کے جیدادیں کو رکھ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے جن میں پانچ یہ بھی ہیں جو شامود کریشی صاحب بانی پی ٹی اے عمران خان جاسمی راشد اور شامود کریشی یہ چکے ابھی عراست میں ہیں تو اس لیے ان کو ان کی وہ جہدادیں کرک نہیں کی گئیں باقی حماد اضر مراد سعید علیم مرگنڈا پر جو چھوڑ گئے تھے پی ٹی اے مزے کی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی اے چھوڑ گئے تھے جنہوں نے خوف کی وجہ سے پی ٹی اے چھوڑی حبیب صاحب فیصل آباد کی جو ہیں ان کے بھی کرکی کے آئے ہیں علیب علی جٹھا اس طرح فیفٹی ون لوگ ہیں جن کے انہوں نے عدالت نے جو جہدادیں ہیں گھر بار جہدادیں کرکی کرنے کے آڈر دی ہیں خیر یہ ان میں افسوس بات یہ ہے کہ اس میں دہستگردی کے علاوہ تین سو دو کا بھی مقدمہ دفعات شامل ہیں اب وہ لوگ جو حماد ازر مراد سعید ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں اور یہ الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے دیکھنا وہ اشتیاری ہیں تو وہ کیسے الیکشن لڑ پائیں گے کیسے مقابلہ ہوگا تو اس سے تو ظاہر نظر آجیو پہلے بھی میں نے اپنے ملاق میں بتایا تھا کہ پی ٹی اے ہی منس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر بلے کر نہ ہو پی ٹی اے ہی کا نشان نہ ہو کوئی بھی نشان ہو پی ٹی اے ہی موجود ہی نہ ہو بیلٹ پیپر میں تب ہی جا کر یہ الیکشن لڑیں گے ادروائز ان کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں کام پتی ہوئی ٹانگوں سے یہ الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ بظاہر تو یہ بڑے شیر بنے کھڑے ہیں کہہ رہے کہ اب دیکھ رہے ہیں سباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سیاست کو دعو پہ لگایا سولہ منہیں ملک کو بچایا تو آج میں دیکھ رہا تھا شوشل میڈیا پہ بلکہ وہ بڑے نامور اینکر ہیں وہ بتا رہے تھے لسٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے کہ ملک ڈفالیا ڈفال کر رہا تھا نا ملک ڈیوالیا ہو رہا تھا ملک کا تو اس ملک ڈیوالیا میں انہوں نے جو کرزہ لیا اس میں سے دس ارب روپے اشتہارات پہ لگائے کیسا ملک انہوں نے بچایا ہے کہ اپنی تحشیر کرنے کے لیے اشتہارات پہ دس ارب روپے لگائے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کو ہم نے دیوالیا ہونے سے بچایا اب وہ کہتے ہیں جی اگر آپ موقع دیں گے میاں نواز شریف صاحب کو بنائیں گے تو میاں نواز شریف صاحب اس کو ملک کو دوبارہ رہتے پہ لے آئے گا تو یہ ساری چیزیں عمام دیکھ رہی ہے سن رہی ہے اور دیکھیں انپارڈ شنپارڈ لوگ لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں نا اب یہ جو دس ارب والی بات ہے یہ میں نے نہیں سنی بے شمار لوگوں نے ہزاروں لوگوں اس کے فالور ہیں انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے سنایا کہ یہ تو کہہ رہے تھے ملک کا ہم نے ریفارٹ ہونے سے بچایا ملک کا ڈیوالیا ہو جانا تھا ملک ریفارٹ ہو رہا تھا تو اس میں سے انہوں نے جو کرزہ لیا ہے آئی ایم ایف سے اس میں سے دا سار اپل پہ کے تو انہوں نے اشتہار چلوا دیئے اپنی تحشیر کے لیے تو یہ کیسا ملک انہوں نے بچایا باقی انہوں نے اپنی بھاگ دار میں لگا لیے تو ملک پہ تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کے ہی اپنے جو صاحب کا وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا وہ انہوں نے جو کرزہ لیا تھا وہ اپنے اوپر نہیں لگایا ملک کے اوپر نہیں لگایا اپنے اشورام پہ جیسے کہ اشتہارات پہ ادھر ادھر لگا دیا ہے جس کی وجہ سے مہنگائے کے بوجھ عوام کو اٹھانا پڑ گا ہے تو اب پہلی طرح بھی گزر گئی ہے نیا سال سب کو مبارک ہو نیا سال میں بھی پٹرول کا تو وہیں برقرار رہا ہے کوئی انہوں نے قیمت نہیں کم کی نہ ہی کسی اور چیز کی کام ہوئی ہے تو اب جو لوگ مینس ہی جن کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مینس ہو بھی جائے ہمیں اس سے کوئی عرج نہیں ہے ہمیں کوئی ادراز نہیں ہے مگر ملک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امیناس اور اجازت دیجئے اللہ نے